میں آپ سب کا دھنیوہ دیتا ہوں اچانک آپ کو بلانا پڑ گیا اور یہ جانکاری ہمارے لوگوں کو بھی نہیں تھی کہ اس طرح کی بات ہوگی حالانکہ یہ سوچنا مل لئی تھی کہ لخنوں سے جو مکہ منتری ان کے سب سے بڑے عدکاری ہیں اور پرمک سچیو کا جگہ جگہ فون جا رہا ہے کہ جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہارے وہاں پر کاؤنٹنگ سلو کریے مکہ منتری کے پرمک سچیو ڈی ایمز کو فون کر رہے ہیں کہ جہاں بی جے پی ہارے وہاں پر کاؤنٹنگ سلو ہونی چاہیے اور یہی نہیں اگر ہم پچھلا چناؤں دیکھیں تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار ہوئی ہے سیتالیس چیٹیں ایسی ہیں جو پانچ ہزار کے اندر کم بوٹ میں ہوئی ہیں سیتالیس چیٹیں ایسی ہیں پچھلے چناؤں کی جہاں پر پانچ ہزار بوٹ کے کم فاصلے سے باتی سنتہ پارٹی جیتی ہے اور جو آج دیکھنے کو ملائے بنارس میں کہ جہاں ای بی ایمز لے جائی جا رہی تھی ایک ٹرک پکڑا گیا دو ٹرک لے کر کے بھاگ گئے اگر سرکار چوری نہیں کر رہی تھی یہ بوٹ کی چوری جو نہیں کر رہی تھی تو کم سے کم بتائے کہ ایک گاڑی روک لی پکڑی گئی لائب ہے ابھی بھی ہم لائب دیکھ سکتے ہیں دو گاڑیاں کیوں بھاگیں اگر کوئی چوری نہیں تھی پرساسن نے سیکیورٹی نے اتنا انتظام کیوں نہیں کیا اتنی فورس ہے ابھی ابھی الیکشن کی فورس گئی نہیں ہے یوپی سے تو آخر کا عادی کاری کیوں نہیں کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ بنا سیکیورٹی بنا اتنے انتظام کہ ای بی ایمز جا رہی ہیں اور ای بی ایمز کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ویئر آوز میں رکھی ہو یا کسی بھی سٹرانگ روم میں رکھی ہو تو بنا پرتیاسی کے جانکاری کے آپ موو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای بی ایمز کو موو کرنا ہے تو کم سے کم جو پرتیاسی چنان رل رہے ہیں ان کی جانکاری میں ہونا چاہیے اور سوچیں مکہ منتری آباز سے پرمک سچے مکہ منتری جگہ جگہ فون کر رہے ہوں اور ڈی ایمز کو بتا رہے ہوں یہ گھبر آگئے اسی دن جس دن اکواروں میں کچھ جگہ آیا کہ کہیں پار کی صفائی ہو رہی ہے کہیں گھر کی صفائی ہو رہی ہے اور آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو زمین پر گھومے ہیں جو زمین پر چنان چلنا ہے وہ بھاتی جنتہ پاٹی کے خلاف تھا جنتہ کے اندر ناراضگی تھی یہ جو کل ایکزٹ پول آئے ہیں میں ایکزٹ پول پر بھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو ایکزٹ پول آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرسپشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھاتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے جس سے وہ چوری ہوئی کریں اگر وہ بھی نہ پتہ لگے کہ ہاں چوری ہوئی ہے اسی لیے اگر ہم نے بورٹ دیا ہے اگر ہم نے بورٹ دیا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے کسانوں سے اور عام لوگ کہوں گا کہ اتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بورٹ کو ہم بچائیں اگر بورٹ نہیں گنا جائے گا تو لوگتند کہا جائے گا اور یہ لوگتند کی آخری لڑائی ہے میں نے کئی بار کہا کہ اتر پردیس کا چناؤ لوگتند کی آخری لڑائی ہے اس کے بعد تو جنتہ کو کرانتی کرنی پڑے گی تب ہی بدلاب آئے گا اس لئے میں اپنے پارٹی کے لوگوں سے اور جو سچے ایماندار سچے سپائی ہوں سچے ادھکاری ہوں سچے پتکار ہوں کم سے کم آگے آئیں اور لوگتند کو بچانے کیلئے کھڑا ہوں اور میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہوں گا کہ جب تک کاؤنٹنگ نہ ہو جائے تب تک کم سے کم یہ نظر رکھیں اور لگاتا نگرانی رکھیں کہ کیسے بورٹ بچائے جا سکتا ہے کیسے جہاں پر مشینے رکھی ہیں کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو یہ لوگتند کے لیے بہت ہی خطرے کا سمیں ہے جو دل ہار گیا اب اس کے بس میں یہی ہے جو اب کرنے جا رہے ہیں یہ جتنے کچھ ایگزٹ پول ہوئے ہیں وہ اسی لئے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چوری بھی کریں تو شاید نظر نہ آئے اب ای بی ایمز پکڑی گئی ہیں بہانہ کوئی نے کوئی عدکاری بتائیں گے کہ ہم ای بی ایمز اس لئے لے جا رہے تھے آخر کا فورس کے ساتھ کیوں نہیں ای بی ایمز جا رہی تھیں یہ تو ای بی ایم کی ایک بنارس کی جو ابھی بھی لائپ چلنا ہے وہ گھٹنا ہے بریلی میں ایک سٹرانگ روم سے بہا نگر پالکہ کی کشڑے کی گاڑی میں جس کا نمبر یو پی ٹونٹی فائیب ڈی ٹی نائن ون سک سکس میں تین بقصے سیل پکڑے گئے جو سیل بقصے تھے ایک بقصے میں سادہ بیلٹ پیپر تھا تدہ دو بقصے میں مہرے ریشٹر تدہ سیل کرنے مگر سامان تھا قریباً پانچ سو بیلٹ پیپر پکڑے گئے اسی طرح سون بھدر کا ہے کہ سون بھدر میں بڑے پیمانے پر چیزیں پکڑے گئیں وہ بھی لوگ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے دیکھا اور ایس ڈی ایم کو روکا ایس ڈی ایم گھراول جن پر سوندھ میں کھالی مدپر اپنی گاڑی سے پولٹے میں کالے لے آتے ہوئے پکڑے گئے کیا صفائی دے گی سرکار اسی لئے میں نے کہا پرموک سچے مکہ منتری آپ جانکاری کر لیں اگر آپ کے ڈی ایمز کوئی جانکار ہیں انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہاں سے لخنو سے فون آ رہے ہیں کہ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہو وہاں پر کاؤنٹنگ سلو ہو اور رات تک کاؤنٹنگ لے کر جائیے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ تندر کا آخری چناؤ ہے اس کے بعد تو جس طریقے سے آزادی کیلئے لڑائی لڑی گئی تھی اسی طرح کی ہمیں اور آپ کو کرانتی کرنی پڑے گی موسیقی موسیقی